میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کارتی ہے ہزاروں تم مٹانے کو خدا کا نام کارتی ہے شامل اللہ پیارے بیانات آپ تک پہلے پہنچے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اسی لئے تو بچے کو بچانے کے لئے ماں باب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانا یہ جو امتحان تھا ایک درجے پیچھے تھا اور اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زباہ کرنا اس سے بھی ایک درجے آگے تھا سنیے واقعہ مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لئے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے آپ علیہ السلام نے آٹھ زلحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر زباہ کر رہا ہوں آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے چنانچہ آپ نے ستر اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیئے پھر نووین کی شب کو بھی وہی خواب دیکھا چنانچہ دوسرے دن بھی ستر اونٹ قربان کر دیئے گویا ایک سو چالیس اونٹ قربان کر دیئے آج ہم ایک بکرہ تو دور کی بات ایک گائے کے سات حصوں میں سے ایک حصہ لینے میں بھی ہزار بار سوچتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی خواب دیکھ کر ایک سو چالیس اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیئے لیکن دسویں رات کو پھر وہی خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں جب تیسی بار یہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے ہی کے قربانی مطلوب ہے چنانچہ آپ نے پکہ ارادہ کر لیا اب میں اپنے بیٹے سات سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا میرے ساتھ چلو بیوی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے آپ نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے نام نہ بتایا کیونکہ وہ بھی آخر ماں ہے ممکن ہے قربانی کا نام سن کر اس کا دل نرم پڑ جائے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اور سبر میں کچھ فرق آ جائے چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا سر پر تیل بھی لگایا کنگی بھی کر دی لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے البتہ روانہ ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا ایک رسی اور چھوری بھی لے لو اس نے پوچھا ابباجان رسی اور چھوری کس لئے لینی ہے فرمایا بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لئے گھر سے چل پڑے جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انہوں نے پوچھا کیا وہ کہنے لگا تیرا شوہر تیرے بیٹے کو زباہ کر دے گا انہوں نے کہا بڑھے تیری عقل چلی گئی ہے کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو زباہ کرتا ہے وہ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو کیونکہ میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اسی کے راستے میں قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتی جب شیطان کا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ان سے پوچھا سناو تم کہاں جا رہے ہو آپ نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کے لئے جا رہا ہوں وہ کہنے لگا ہرگز نہیں تجھے زباہ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو زباہ کرتا ہے کہنے لگا ہاں اللہ کا حکم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں چونہچہ شیطان پھر ناکام ہوا پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا بیٹے کو کیوں زباہ کرتے ہو کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنے اولاد کو زباہ کرتا ہے قابیل کو دیکھو اس نے حابیل کو قتل کیا تھا لیکن آج تک اس کا نام بدنام ہے اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو زباہ کریں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا مشہور نہ ہو جائے لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بدبخت معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کے وجہ سے بندے کو مارا تھا میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا اس وقت انہوں نے سات کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اللہ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا جہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس جگہ کا نام جمرہ اولہ پڑ گیا پھر دوسری جگہ جا کر راستہ روکا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی شیطان پھر بھاگ بھاگا اس جگہ کا نام جمرہ استہ پڑ گیا پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگی اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیم علیہ السلام نے حضرت عبراہیم سے پوچھا ابباجان آپ نے فرمایا کہ بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے بتائیے اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں بتاؤ تمہاری کیا رائے بیٹا بھی تو بیٹا تھا حضرت انبیاء علیہ السلام کے گھر کا چشم و چراق تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا اس لئے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی عدب سے عرض کرنے لگا یا بتفعل ما تعمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین اے اباجان کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے سبحان اللہ جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کو زباہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اباجان میں آپ سے چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو عرض کی اباجان پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ چھوری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ چھوری کند ہو چاکو منڈ ہو اور مجھے زباہ کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھوری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں جلدی اللہ سے ملاقات کر لوں گا یہ بات سنکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھوری اور تیز کر لی پوچھا بیٹا دوسری بات کونسی ہے کہا اباجان میں چھوٹا ہوں آپ مجھے رسی سے بان دیجئے سنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے بان دیا پوچھا بیٹا تیسری بات کونسی ہے کہا اباجان جب آپ مجھے زباہ کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا پھر اور کیا چاہتے ہو ابباجان جب آپ مجھے زباہ کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور میرا سلام سنا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رو پڑے آخر بات تھے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں اے اللہ آپ نے خلیل پر رحم فرمانا اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لئے تیار ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے چھری چلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور اندھے مو لٹا کر ان کو زباہ کرنا چاہتے تھے مگر چھری ان کو زباہ نہیں کرتی اللہ رب العزت نے چھری کو حکم دے دیا کہ تُو نہ چلنا حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں چھری کیوں تُو نہیں چلتی چھری نے جواب میں پوچھا ابراہیم جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم کو نہیں جلانا پھر چھری کہنے لگی اے ابراہیم آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کٹو اللہ تعالیٰ مجھے ستر مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کٹنا اب بتائیے میں گلہ کیسے کار سکتی ہوں اللہ رب العزت کی شان دیکھئے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کی بجائے ایک منڈھا قربان ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينِ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی سلام على ابراہیم اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو اے ابراہیم تجھے شاباش ہو ابراہیم تُو جیتا رہے کہ تُو نے ایسی قربانی کر دکھائی اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افضائی فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا یعنی اے ابراہیم ہم تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک جاری کر دیں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس لئے ہم بھی پوری خوشدلی کے ساتھ اللہ کی محبت میں قربانی والا عمل پیش کریں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی تو